بسم اللہ الرحمن الرحیم جنڈالا کی رہائشی بھوپی کبرا بی بی زوجہ غزنفر علی اپنے ہمراہ گھر لے آئی تھی بھوپی کا بیٹا عرصہ چھ ماہ سے زبردستی زیادتی کرتا رہا دراتا رہا کہ کسی کو بتایا تمہیں تمہارے دیگر بین بائیوں کو بھی جان سے مار دوں گا حاملہ ہونے پر بھوپو جب سب کچھ بتایا تو اس نے اپنی تسلی کے لیے مقامی ڈاکٹر سے چیک کر آیا تو لڑکی چار ماہ کی حاملہ تھی ہونٹا سالم پھوپو نے بھی گھر آ کر تشدد کا نشانہ بنایا کہا کہ خبردار جو میرے بیٹے کا نام لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا بعد ازان لڑکی کے بھائی جو بسلسلہ روزگار دوسرے جگہ قیام پذیر تھے ملنے آئے تو پھوپو نے بچلنی کا الزام لگا کر کہا اسے میرے گھر سے لے جاؤ اور جا کر اس کا گن صاف کرالو میرے بیٹے کا نام کسی کے آگے لیا تو سب کو جان سے مار دوں گی بھائی بیبسی کی تصویر بنے انصاف کے لیے سرعام نیوز کی چوکھٹ پر پہنچائے زیادتی کا شکار آمن اور اس کے بھائیوں کا کہنا ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا ماں باپ کے ملنے کے بعد سگت آیا نے جائدات پر قبضہ کرنے کے لیے زبردستی سے گھر سے نکال دیا تھا اور ہم دھر دھر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہم انصاف ارام کیا جائے اور ہماری جائدات پر نجائس قبضہ تایا سے قبضہ بھی باغذار کرایا جائے موسیقی 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 ابھی آپ کہاں رہ رہ رہے ہیں ابھی آپ بھائی کس آتی ہیں ہم تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ بس میں اتنا جاتی ہو مجھے انصاف ملے سے اس سے اس کے لیے ایک سزار دے ہیں ٹھیک موسیقی